ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اسے زیادہ گرینٹس ملے ہیں اور اب جو جانکاری مل رہی ہے کہ ان آتنکیوں کے پاس آر ڈی ایکس بھی موجود تھا پوری پلاننگ کے ساتھ یہ آتنکی پرویش کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سورکشا ایجنسیوں کے پاس پوری جانکاری تھی باقاعدہ ان کو بچنے کا موقع تک دیا گیا سرینڈر کرنے کا موقع تک دیا گیا لیکن جب یہ آتنکی نہیں مانے انہوں نے فائرنگ کول دی اس کے بعد سورکشا بلو نے بھی اپنی اوز سے جوابی کاریوائی کی اور چاروں آتنکیوں کو مار گرہ دیکھیں چھے کے چھپن رائیفل ان آتنکیوں کے پاس سے برامد ہوئی ہے پانچ ایکے سہتالیس اور وائرل سیٹ برامد ہوا ہے تین پیسٹول برامد ہوئی ہے آر ڈی ایکس برامد ہوا ہے میکزینز بڑی سنکھیا میں برامد ہوئی ہے آصف قریشی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تمام خاص مہمان بھی موجود ہے مرسہ ہی ہوگی آصف قریشی بھی جڑے ہوئے آصف جو لسٹ ہے برامد سامانوں کی وہ بڑھتی جا رہی ہے آر ڈی ایکس بھی موجود تھا کمبل بیگ وائر موبائل فون بیٹری پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے بلکل دیکھیں آدھر جو لسٹ ہے اس میں صاف صاف یہ بتایا گیا ہے کہ آر ڈی ایکس کے ساتھ ساتھ بیس کلو گرام ویس فوٹک کے علاوہ پندرہ میٹر کی کارڈیکس وائر اور جو سب سے چوکہ دینے والی بات وہ یہ ہے کہ اس میں دو وائر کٹرز بھی ملے ہیں وائر کٹرز وہ ہتھیار ہوتے ہیں جس کی مدد سے سرحت پر لگی بارڈ کو ملٹنٹ گسپیٹ کرتے کے ٹائم اس تار کو کٹنے میں استعمال کرتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں یہ ملٹنٹ جو آئے تھے سرحت پار کر کے جہاں پہ آئے تھے جہاں پہ کٹیلے تار بھی لگے ہوئے تھے ان کو کٹنے کے بعد ہی وہ اندر آئے ہیں لیکن جس بڑی ماترہ میں ان کے پاس ہتھیار اور گولہ بارود ملا ہے اس سے کہیں نہ کہیں سنکیت یہ بھی مل رہے ہیں کہ کیول چار لوگوں کے لیے اتنا سامان لے جانا اور بینہ کسی بھی طرح سے سرولنس کے اس میں آنا سمبو نہیں ہے یعنی کہیں نہ کہیں یہ جو سنکیت مل رہے ہیں کہ کئی بار کی گسپیٹ ہو چکی ہے کئی بار جو ہتھیار ہیں ڈراپ کیے گئے تھے سرحت کے اس پار اور ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈرون کا استعمال بھی کیا گیا ہو کہ کئی آدھے ہتھیار ڈرون کے ذریعے سرحت کے اس پار پہنچائے گئے تھے اور جو باقی ملٹنٹس تھے وہ اپنا ہتھیار لے کے سرحت پار کر کے آئے تھے اور جو بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ سامبا سیکٹر سے گسپیٹ کر کے آئے تھے سامبا سے لے کے نگروٹا تک تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر کا رستہ یہ بینہ جانج پرٹال کے یہاں تک پہنچ گئے اور جو خفیہ تنتر ہیں یہ تو خفیہ تنتر کی ہی جیت ہے کہ ان کو نگروٹا کے بند ٹون پلازا پر ہی روک کر مار گرائے گیا لیکن اتنی بڑی ماترہ میں ہتھیاروں کے ساتھ سرحت پار کر کے بارتیہ علاقے میں آنا اور اتنی دور تک سفر کر پانا وہ سب سے بڑی چنتہ کی بات ہے کیونکہ چوکا دینے والی بات یہ ہے کہ نہ صرف ہتھیار اور گولی باروز وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے تیس گرینیڈ ایسے ہیں جو ملے ہیں بیس کلو سپوٹیک ملا ہے آڈی ایکس ملا ہے اور بہت سارا جو اسلا ہے وہ ٹرک کے جل جانے سے نشٹ ہوا ہے یعنی اس سے کئی گناہ زیادہ ہتھیار اور گولی باروز لے کر یہ ملیٹنٹ آئے تھے جن کو یہاں پہ نیوٹرالائز کیا گیا سرکشہ بلوں کے لیے کامیابی لیکن کہیں نہ کہیں سوال یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی ماترہ میں ہتھیار کا اس طریقے سے جمہو شیطر سے جمہو کشمیر میں آنا اور اب اس کا کشمیر گاٹی کی طرف آنا ایک بڑی سازش کی طرف سنکیت کر رہا ہے آدش یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بڑی سازش اور جس طرح ایسے لسٹ بڑھتی جا رہی ہیں جو سازو سامان ان کے پاس موجود تھا ہتھیار جو موجود تھے اور جو دوسرے ضرورت کا سامان موجود تھا یہ اشارہ کچھ ایسا ہی کر رہا ہے